السلام علیکم عزیز طلبہ طالبات کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے دعا گا ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے خاندان کو ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی سے محفوظ فرمائیں آمین عزیز طلبہ جو سلیبس آپ کو ان چھٹیوں کے حوالے سے سمارٹ سلیبس دیا گیا پلان کر کے ٹیسٹوں کے مطابق اس میں سے آج میں آپ کو ایک نظم رپیٹ کروا رہا ہوں یہ نظم ہمارے قومی شاعر حضرت علامہ محمد قبال کی لکھی ہوئی نظم ہے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ یہ ہماری درسی کتاب کا صفحہ نمبر 113 پہ یہ نظم موجود ہے علامہ محمد قبال ہمارے قومی ملی شاعر ہیں مفقر اور نظریہ پاکستان کے خالق آپ سیالکورٹ میں پیدا ہوئے آپ کے وارد کا نام شیخ نور محمد تھا ابتدائی تعلیم سیالکورٹ میں حاصل کی اقبال نے یورپ سے بارٹ لا کی ڈگری حاصل کی 1930 میں خطبہ الہباد میں مسلمانوں کے لئے الگ بطن کا تصور پیش کیا پاکستان بنانے کی تاریخ اگر اس کا مطالعہ کریں تو اقبال کی جدوجہود جو آپ نے شاعری کے ذریعے برسگی کے سوئے ہوئی خوابیدہ قوم کو جن جوڑ کر جگایا نوجوانوں کو شاہین جیسے خطاب سے نواز کر ان کے اندر ایک جذبہ ایک ولبلہ پیدا کیا یہ اقبال کی بہت بڑی خدمت تھی کہ اس غفلت میں ڈوبی ہوئی قوم کو جگایا اور الگ بطن کا راستہ دکھایا اقبال اس نظم میں ہمیں مسلسل جدوجہود وطن عزیز سے جوڑے رہنے کا سبق محنت اور لگن کا درست دیتے ہیں میں نے یہ دو اشار آپ کے سامنے سیمپل کے طور پر رکھے ہیں پہلا شیر شاخِ بریدہ سے سبق اندوز ہو کے تو شاخِ بریدہ سے سبق اندوز ہو کے تو نہ آشنا ہے قائدہِ روزگار سی اس کے لفظی معنی اگر دیکھیں تو شاخ کا مطلب ٹہنی ہے یعنی ڈالی بریدہ کا مطلب کٹی ہوئی سبق اندوز ہونا سبق سیکھنا نہ آشنا کے معنی نہ واقف ہونا انجان ہونا نہ جاننے والا قائدہِ روزگار یہاں اس کا معنی ہم لیں گے دنیا کا اصول زندگی گزارنے کا اصول تو اقبال کہتے ہیں کہ اے شخص اے انسان میری اس مثال سے سبق سیکھنے کی کوشش کر کہ اگر ایک ٹہنی اپنے درخت سے کٹنے کے بعد اس کا حصہ نہیں بن سکتی تو پھر جو شخص دکھ تکلیف ازمائش کڑے وقت میں اپنی قوم اپنے ملک اپنے لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے وہ دوبارہ کبھی اس قوم کا حصہ نہیں بن سکتا اب اس کی تھوڑی سی تفصیل میں جاتے ہیں تو اقبال کہتے ہیں کہ جو شخص قوم کو مسئیبت تکلیف میں چھوڑ کر اپنے لیے آسانیوں کا رستہ ٹھون لیتا ہے اپنے لیے الگ دنیا بسا لیتا ہے وہ شخص کبھی دوبارہ اپنی قوم کا حصہ نہیں بن سکتا کیونکہ دنیا کا حصول ہے کہ جو آج اسے بلا دے گی اسے چھوڑ دے گی تکلیف دکھ کے وقت وہ اس کے کندے سے کندہ ملا کے کھڑی نہیں ہوگا وہ شخص اس کو تکلیف میں چھوڑ کر اپنے لیے الگ رستہ ڈھون لیتا ہے الگ دنیایں بسا لیتا ہے کسی دوسری دنیا کا حصہ باشندہ بن جاتا ہے تو وہ قوم بھی اسے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ سے جدا کر دیتی ہے اب وہ شخص کبھی بھی اس قوم کا حصہ نہیں بن سکتا اس کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتا کیونکہ جس نے دکھ تکلیف مسئبت کو برداشت کیا آنے والے وقت میں روج میں وہ خوشیاں وہ عزتیں انہی لوگوں کا مقدر بنتی ہیں اس لیے اقبال کا پیغام یہ ہے کہ حالات کچھ بھی ہو جائیں مشکل حالات ہوں کڑے حالات ہوں مشکل سے مشکل بات ہو ہمیں ہر لحاظ سے اپنے قوم کے کندے سے کندہ ملا کر شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے بلکہ اس آزمائش کے وقت میں ہمیں جو متاثرہ لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے ان کے کندے سے کندہ ملا کر چلنا چاہیے تاکہ وہ ان برے حالات میں پریشان نہ ہوں جب ملک کے میں لوگ پریشان ہوں گے قوم پریشان ہوں گے تو ملک کی ترقی کا سفر جو ہے وہ متاثرہ ہوتا ہے اس لیے اقبال کا پیغام کہ ہمیں ہر لحاظ سے اپنے لوگوں سے جڑے رہنا ہے تکلیف مسئبت کے وقت ان کے کندے سے کندہ ملا کر چلنا ہے دوسرے شیر ہے لازوال اہد خزان اس کے واسطے ہے لازوال اہد خزان اس کے واسطے کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگو بار سے یہاں پہ لازوال کا مطلب کبھی ختم نہ ہونے والا اہد خزان کے معنی ہوں گے خزان کا دور خزان کا وقت لیکن یہاں مراد ہم جدائی کا وقت لیں گے یہاں واسطے اس کو ہم ٹانسلٹ کریں گے لیے دوسری لائن میں کچھ واسطہ نہیں یہاں واسطے کا معنی ہم تعلق رکھیں گے اور برگو بار برگ کہتے ہیں پتے کو اور بار سے مراد ہے پھل یعنی پتے اور پھل اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح سے بنائیں گے اکبال کہتے ہیں کہ جو ٹینی اپنے درخت سے کر جاتی ہے اس کے لئے کبھی ختم نہ ہونے والا خزان کا وقت آ جاتا ہے اب اس ٹینی کو کوئی واسطہ نہیں کہ اس کے درخت پر نئے پتے اور پھل پھول پیدا ہو رہے ہیں یا نہیں تشریح میں جائیں تو یہاں بھی اکبال کا پیغام کچھ اس طرح سے ہے کہ جو شخص اپنی قوم کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے تکلیف ازمائش دکھ پریشانی مشکل حالات میں اپنی قوم سے ہٹ جاتا ہے اپنے لئے الگ رستہ اختیار کر لیتا ہے اپنے آپ کو اپنی قوم سے جدا کر لیتا ہے وہ شخص کبھی بھی دوبارہ اس قوم میں شامل نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا جدائی کا موسم آ جاتا ہے اس پہ ہمیشہ جدا رہنے کا وقت تاری ہو جاتا ہے کیونکہ جس شخص نے آج اپنی قوم کے دکھ درد میں ان کو سنبھالا نہیں دیا ان کے دکھ درد میں وہ شامل نہیں ہوا قوم اس کو اپنے آپ سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیتی ہے اب اس شخص کے لیے کوئی کسی قسم کے فکر نہیں اسے کوئی اس بات سے تعلق لیندے نہیں کہ اس کے لوگ جو ہیں اس کی قوم جو ہے اس کا ملک ترقی کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے یا نہیں اس کے ملک اور قوم کے لوگ کس قسم کے حالات سے دو چار ہیں کیا وہ ترقی کرتے ہوئے اور روچ کی طرف جا رہے ہیں یا آج بھی وہ قوم برے حالات سے دو چار ہے تو یہاں پہ انہوں نے کہا کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگوبار سے یعنی کہ ٹینی کو کوئی تعلق نہیں کہ اس کے درخت پر نئے پتے پھل پھول آ رہے ہیں یا نہیں اسی طرح اس فرد کے لیے جو اپنے قوم کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے بھی یہی بات ہے کہ اب اس کو اس بات سے کوئی لیند ان کوئی تعلق باقی نہیں رہتا کہ اس کے قوم اس کے لوگ جو ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں یا نہیں ان لوگوں کے برے حالات ختم ہوئے یا نہیں تو یہاں میں ان دونوں اشار کی یہ پیپر کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہیں اس لیے میں نے ان کو آپ کے سامنے دوبارہ سے پیش کر دیا کوشش کریں پوری نظم کو خود ایک دفعہ ٹرانسلیٹ کریں معنی میں آپ کو لکھوا چکا ہوں اس کے مطابق جو امپورٹنٹ اشار میں نے آپ کو ہائی لائٹ کروائے ہوئے ان کو دوبارہ سے تشریح کریں ٹرانسلیٹ کریں پھر اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں